چار بھی آتے ہیں کہ گریبی بھک مری سے دکی ہو کر کسی ماں نے اپرے بچے کو کچھ ہزار روپے میں بیٹھ دیا یہ جو شرمناک تصویر غریبی کے ہیں اس کا سب سے بڑا کارن بھرشتہ چار ہے اور کل کا فیصلہ سب سے زیادہ بھرشتہ چار کو ختم پہلنے گا تمہیں کل کے نرنے کا سب سے بڑا مہتبون پہلو یہ سمجھتا ہے کالا دھن بھرشتہ چار بڑھاتا ہے کالا دھن غریب کو اور غریب بناتا ہے امیر کو اور امیر بناتا ہے تمہیں یہ کہوں گا کہ اس دیش میں مہاتمہ گاندی جنہیں انتہودے کی بات کہی دین دیاروپادہ جی نے کہا سب سے غریب گاؤں کا بھوکہ وقتی جب تک خوشحال نہیں ہوتا تب تک آزادی ادھوری ہے تو کل کا فیصلہ مہاتمہ گاندی جی کا انتہودے دین دیاروپادہ جی کا انتہودے اس کو پرابت کرنے کی دشان میں مہتبون ہسٹوریکل قدم ہے پریزن سرپرائز آدھن پردھار مندی جی نے دیا ہے کہ مجھے لگا کہ تورنت پریز کو ملنا چاہیے اس لئے میں نے آپ لوگوں کو بنایا میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل کا دن بھارت کے اتحاس میں ویسے ہی یاد کیا جائے گا جیسے پندرہ اگست انیس سو سنتالی یاد کیا جاتا ہے یہ اتحاسک دن کل کا میں کل سے سمچار دیکھ رہا ہوں سوچ رہا ہوں مجھے سب سے بڑی بات بہت پورا بات یہ لگی کہ بھارت کے ماتھے پر غریبی کا جو کلنک ہے اس کو مٹانے کے لئے یہ بہت بڑا قدم ثابت ہوگا ستر سال کی رہزادی کے بعد عجیب ستی پیدا ہوگی کئی پنچ ورشی یوجنہ چلی بھارت امیر ہو گیا دنیا کے بارہ امیر دیشوں میں بھارت کا نام ہے سب سے تیزی سے بڑھتی بھارت کی ارث ببستہ ہے کروڑ پتی ارث پتیوں کی سنکھیا بھارت میں بہت بڑی ہے یہ ایک تصویر ہے ہماری آرثک پرگدی کی لیکن دوسری تصویر اور ہے اور وہ تصویر یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ بھوکے لوگ بھارت میں رہتے ہیں سوڈا موسیقی